امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ شہر شفاعت نگر مدینہ منورہ کے گلی سے گزر رہے تھے آپ کی نگاہ ایک نوجوان پر پڑ گئی جو اپنے کپڑوں کے نیچے شراب کی بطل چھپائے چلا آ رہا تھا حضرت عمر فاروق کو دیکھ کر وہ ڈر گیا مارے خوب کے کافنے لگا اور کیوں نہ ہو کہ حضرت فاروق آزم کو دیکھ کر شیطان بھی ڈرتا ہے وہ تو پھر نوجوان تھا ایک انسان تھا آپ نے اس سے پوچھا اے نوجوان اس بطل میں کیا لیے جا رہے ہو نوجوان بہت شرمندہ ہوا کہ میں کیسے گھاؤں گا اس بطل میں شراب ہے چنانچہ نوجوان نے دل ہی دل میں اخلاص قلب کے ساتھ یہ دعا مانگی کہ اے پروردگار مجھے حضرت سیدنا عمر فاروق کے روبرو شرمندہ ورسمہ ہونے سے بچا لے اور میری پردہ فوشی فرمالے میں تو بگرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شراب نہ پیوں گا یہ دعا مانگنے کے بعد نوجوان نے حضرت عمر فاروق سے عرص کیا کہ اے امیر المومنین یہ سرکا ہے آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ چنانچہ جب اس نے بطل کو دیکھا تو وہ واقعی اس میں سرکا تھا یہ حکایت نکل کرنے کے بعد حضرت امام گزالی علیہ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں اے انسان ذرا غور کر کہ ایک بندہ بندے کے ڈر سے خرور سے دل سے طائب ہوا تو اللہ پاک نے اس کی شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا تو اسی طرح اگر کوئی گناہ گار اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اپنے مالک اور مولا کے حضور رجوع لائے اور سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانیوں کی شراب کو تاعت و فرمبرداری کے سرکے میں تبدیل فرما دے گا